سمیر ساگر تال کو شنیوار کو بھی عویت قبضے سے مک کرانے کے لیے ابھیان چلایا گیا جس کے تحت تال کی بھومی پر کیے گئے عویت قبضے کو خالی کرایا گیا جس کے سمند میں اس ڈی ایم صدر گورا سنگھ سوگر وال نے بتایا کہ سمیر ساگر تال کو دیش کے سروشیش مادل کے تال کے درد پر وکسٹ کیا جائے گا جس سے کی آس پاس کے ناغریگوں کو جل بھرا اور جل سرچھڑ ایوام جو جل جمعوں سے نجات مل سکے اس سمند میں گوراکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ڈی ایم صدر گورا سنگھ سوگر وال نے بتایا ایم صدر گورا سنگھ سوگر موسیقا ایم صدر گورا میک BE stretch ایم صدر raft سلم کون سبر موسیقی موسیقی موسیقا 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 پہ جو ابھیان ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے چل رہا ہے آج بھی اسی ابھیان کے طرح کافی بھومی کھالی کرائی گئی ہے اور آج بھی کئی ساری دکانیں جو عوید روپ سے یہاں پہ سنچالی تھی ان کو توڑا گیا ہے ہٹایا گیا ہے اور جیسا کی جانتے ہیں کہ تال سمیر ساغر پہ آج ہم نے ایک ارگیٹیکٹ کوئی بلایا ہے اور یہاں پہ ساغر تال کے روپ میں اس کو کیسے ڈبلپ کیا جائے اس پہ منتھن بھی کیا جا رہا ہے اور دیش کے جو سرفششت موڈل ہیں جل سندکشن کے چھتر میں اس کی ترج پر اس کو بنایا جائے گا ایک منتھل تالاک کی روپ میں اس کو روپ دیا جائے گا جیسے آس پاس کے سبھی گورکپر واسیوں کو ایک تال سمیر ساغر کی روپ میں ایک اس کے پرانی بھاویتہ کو لوٹا کر جل سندکشن ناکیول جل سندکشن بلکی جل بھراو اور جل جماب کی جو پرشتیتی بن جاتی ہے گورکپر میں خاص کا بارش کے دوران ان سب سے نجات دلانے کے لیے تال سمیر ساغر پہ ایک ابھیان چل رہا ہے اور اس اس کے کرم میں آج بہت سارے جو سنلیپت ادھکاری ہیں سنلیپت لوگ ہیں اور جو سنلیپت بھو مافیاں ہیں ان سب کے برد بھی ہم کارروائی کر رہے ہیں اور شام تک آجنت کارروائی کے لیے ہم ہو جائے گے